قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انیس سو تریپن کی جو قادیانی مخالف تحریک تھی اس کے پیچھے ممتاز دولتانہ کا ہاتھ تھا اور یہ پنجاب کا چیف منسٹر تھا تو اس نے مولویوں کو اور مسلمانوں کو قادیانیوں کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش کی کہ بھئی جو قادیانی ملے اس کو مار دو یہ کرو پاکستان کے اندر law and order کا مسئلہ پیدا کر دو ختم نبوت کے نام کے اوپر کہ یہ قادیانی جو ہے یہ غلط ہیں اور یہ جو ہے نون مسلم ہیں اور ان کی جو ہے پاکستان کے اندر ان کو نون مسلم ڈیکلیئر کیا جائے دیسیپشن کے ماسٹر نہیں ہے قادیانی بغیر تو ان کو اتنا بھی نہیں پتا پتا ہے لیکن چھپاتے ہیں یہ دیکھیں آپ تصویر دیکھ لیں یہ دولتانہ جو ہے لندن کے مرکز میں جا رہا ہے قادیانیوں کے مرکز میں اور اس کو ویری ویل رسیو کیا جا رہا ہے قادیانی جو بھی وہاں پر ہیں کہ آئیں جی چیف کیسٹ کے طور پر ایک شخص جس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پاکستان کے اندر سینکروں قادیانیوں کو ہلاک کروا دیا تو اس کو یہ کیوں ویلکم کر رہے ہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے آدمی کو تو وہ بلکل ریجیکٹ کریں اس کو کہیں ٹھیک ہے ہم آپ سے انتقام نہیں لینا چاہ رہے کچھ نہیں لیکن یو بیٹر ڈونٹ کم تو آور سینٹر وہ وہاں جایا کرتا تھا کیونکہ جب وہ آئی کمیشنر تھا انگلینڈ میں اور اس کے اکثر ویکنڈ ایسن قادیانیوں کے ساتھ گزرا کرتے تھے دوستانہ تعلقات اور ہر چیز اور یہ اور بھی بہت سارے میں یہاں پروف آپ کو دوں گا جس سے لوگ خود دیکھ لیں گے کہ ممتاز احمد ممتاز دولتانہ جو ہے وہ اہنٹی قادیانی نہیں تھا بلکہ وہ قادیانیوں کا سپورٹر تھا اور کیونکہ نائنٹین فیفٹی تری کی جو تحریک جو تھی وہ اس لیے شروع ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو ایک بار جو ہے وہ تشدد کے ذریعے جو ہے پریشرائز کر دیا جائے کہ وہ دوبارہ سے مسئلہ قادیانیوں کے خلاف اٹھنا سکے یہ سارا پلان تھا ساری سادش قادیانیوں نے خود بیٹھ کے کی تھی دیکھئے اس تاریخ کو بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ لازمی طور پر آج کی نسل کے لوگ جو ہے وہ جانے انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی پاکستان بنا تھا انہوں نے پاکستان میں آئے قبضہ وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی میں بتا چکا ہوں کرپشن انہوں نے شروع کروای تھی تو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کیونکہ زیادہ تر قادیانی یہ تھے وہ بریٹش انڈیا آرمی میں تربیتی آفتہ تھے اور جیسے ہی پاکستان بنایا اور یہ پاکستان میں آگئے ہیں تو انہوں نے اپنے وہ طریقہ کار کو جاری رکھا اپنے لوگوں کو یہ مسلح ٹریننگ بھی دیتے ہیں اس وقت بھی دیتے تھے تو ایون انہوں نے لاہور اور بڑے بڑے شہروں میں جتنی بھی اسلح ڈیلرز لیسنس سب سب قادیانیوں کو ملے ہوئے تھے اور انہوں نے ہر شہر کے اندر اپنی اپنی اسلح دکانیں بنا لی آج بھی موجود ہیں آج بھی آپ تحقیق کر کے جائیں لاہور میں یا کراچی میں پشاور وغیرہ میں اسلح کی جتنی بھی بڑی بڑی پرانی کمپنیاں ہیں یا اسلح فروخت کرنے والے ہیں وہ مرضہ ہی ہیں کیونکہ جب ضرورت پڑے گی تو لوگوں کو جو ہے وہ اسلح پروائیڈ کر دیا جائے گا اگرچہ ربوہ میں بھی انہوں نے تیہ خانوں وغیرہ میں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں چیزیں چھپا کر کیا کیا اپن رکھی ہوئی ہیں پرائیم نیسٹر ان کے صدر ان کے اور جرنل ان کے you name it وہ ہر جگہ ہے تو یہ تیاری پہلے سے تھی ان کی اور اس کی گواہی خود قادیانی دیتے ہیں کہ ان کے اپنے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جی سستہ اسلام سے لے لیں آئیں جی ہم آپ کو ہر قادیانی کو جو ہے انہوں نے اسلح چلانا سکھایا ہوا ہے اور اس کو اسلح دیا ہوا ہے تو یہ کیونکہ مسلمانوں کے پاس تو سوائے نعروں کے اور کچھ تھا بھی نہیں اگر کچھ تھا تو وہ ڈنڈا تھا کوئی چاکو ہوگا کسی کے پاس یا پتھر تھے لیکن قادیانی مسلح تھے اس میں کوئی شک نہیں ٹیمپل روڈ کے اوپر جو ہے مرزا بشیر ایک قادیانی تھا سنونہ باد کا وہ شاید کیا کہتے ہیں یہ ان کی جماعت لاہور شاید لاہور کا وہ امیر بھی کچھ عرصہ رہا ہے میرے خیال میں آم نوٹ شور لیکن بارال ویری ویل نون قادیانی تو اس نے ٹیمپل روڈ پہ وہ جلوس انٹی قادیانی نکل رہا تھا اس نے اپنی چھات کے اوپر ایک گھر کے چھات کے اوپر کھڑے ہو کر کتنی فائرنگ کی اس کے ساتھ اور بھی قادیانی تھے چار پانچ مسلمان وہاں شہید ہو گئے اور اسی وشیر الدین کو جو ہے وہ پھر وہ ایک ملٹری جو ادھر ہے نشارہ میں اس کو چھپا کے رکھ دیا گیا کہ بھی تم یہاں پر بیٹھ جاؤ تو آج تک اس کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا اس کا بہت بڑا بزنس اور چیز آپ اس کی شاید اولادیں چلاتی ہیں یہ وہ تو پاکستان تو ہے ہی قادیانیوں کا یہ قتل بھی کر دیں تو ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں جس چیز کی طرف آ رہا ہوں کہ وہ قادیانیوں کا ایک جھوٹ کو مزید انہی کے ذرائع سے ثابت کر رہا ہوں کہ دولتانہ جو تھا وہ اینٹی قادیانی نہیں تھا بلکہ ان کا اتحادی تھا اگر یہ تمام قادیانی جو ہیں وہ اپنے بیانیے میں انیس سو تریپن کی جو تحریت تھی اس کا سارا ملبا دولتانہ پر ڈالتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انیس سو تریپن میں قادیانیوں کی ریٹ پاکستان میں قائم کرنے کے لیے پاکستان کے فوجی ادارے کے افتران جو تھے انہوں نے مرزا بشیر الدین کی ہدایت کے اوپر یہ ایک منصوبہ بندی بنائی تھی کہ ایک بار مسلمانوں کو نکالا جائے ایجیٹیشن کے اوپر لائے جائے ان سے نعرے لگوائے جائے اور پھر ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے وہ انگریزی ٹرینڈ فوج تھی اس کو پتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ لوگ جو ڈنڈا ہے اس سے زیادہ ڈرتے ہیں تو ایک بار اگر انگریزوں نے ان کو ڈنڈا دے کے تو دو سو سال حکومت کی تھی تو قادیانی تو پھر گورے تو نہیں ہیں نا انہی کی طرح نظر آتے ہیں جیسے لوکل پاکستانی ہیں نام بھی مسلمانوں ہیں تو پھر تو ہماری ریٹ تو پائنسو سال تک رہے گی اس پاکستان میں تو وہ کامیاب بھی ہوئے اس میں کوئی شاک نہیں ہے انہوں نے دس آزار لوگوں کو شہید کیا تو انیس سو نائنٹین فیفٹی تھری سے لے کر نائنٹین سیونٹی فور تک کوئی مسئلہ نہیں چلا یہ قادیانی مسئلے پر بلکہ قادیانی بہت طاقتور ہو کر کھل کر سامنے آیا اور نائنٹین سیونٹی فور میں جو کچھ ہوا تھا وہ جناب علی وہ بھی ایک سہونی ایک اجنڈے کے مطابق تھا کہ پاکستان کی دو کافر جماعتیں جماعت غیر اسلامی اور جماعت قادیانی ان کا یہ ملی بھگت تھی ان کی انڈرسٹیننگ تھی کیونکہ وہ بھٹو کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے بھٹو جو تھا وہ بہت تیز جا رہا تھا سہونیت کے لیے خطرہ تھا سامراج امریکی سامراج کے لیے خطرہ تھا تو وہاں کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں تھا بھٹو نائنٹین سیونٹی فور میں اسلامی دنیا کا کیا بلکہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں میں اس کا نام آتا تھا he was on the top کیونکہ تو وہ نائنٹین سیونٹی فور میں اس نے بڑی کامیاب اسلامی کانفرنس کروائی تھی جس سے پاکستان کی قوم کا جو مورال تھا وہ بہت بلند بھی ہوا پھر قیدی بھی چھڑوائے اور بہت سارے معاملات جو ہیں پاکستان کو فنانشلی بھی اور آہ آسکری طور پہ بھی within two to three years اس نے توانہ بھی کیا اور وہ بہت بڑا لیڈر تھا اس وقت سے اس کے خلاف کوئی سازش کوئی پولیٹیکل مومنٹ چل ہی نہیں سکتی تو جماعت غیر اسلامی اور جماعت قادیانی کو یہ آہ وہ کیا کہتے ہیں یہ ایک ٹاسک ملا کہ آپ نے مذہب کے نام پر مسئلہ شروع کرنا ہے کیونکہ مذہب ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہم بٹوں کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں تو یہ پلان تھا سیونٹی فور میں یہ ایک سیٹ اپ تھا کہ جی وہ لوگ جائیں گے وہاں ہنگامہ ہوگا یہ ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے ورنہ آپ خود تیکھ لیں کہ قادیانی خود کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو وہاں پر شربت اور کھانے وانے گلائے تھے ریڈیو کیا ربوہ سٹیشن کے اوپر تو ظاہر ہے یہ ایک اگین جس کو فالس فلیک کہنا چاہیے وہ یہی تھا لیکن قادیانیوں کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ فائر بیک کرے گی یہ پولیسی ان کی کیونکہ ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے انسان جو ہے وہ جو مرسی سکیمیں لڑا لے لیکن اینڈ آف ڈے ڈے وہی چیز ہوگی جو اللہ کو منظور ہے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھٹو جو ہے فوراں کہے گا اچھا اچھا بیٹھو 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 ہاں کے میں مطالبات بھی مانتا ہوں ساری چیزیں آجاؤ اس کو اس قومی اسیمبلی میں لے کے آتے ہیں اور جو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ بھٹو جو ہے وہ تو ظاہر ہے شرابی قسم کا آدمی ہے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ مولویوں کو ویسے ہی کہے گا اور ویسے بھی پاکستان کا جو چیف آف آرمی سٹاف جو ستھا وہ جنرل ٹکا خان وہ بھی قادیانی تھا اور بھی سارے اردجز قادیانی تھے تو یہ تو قادیانی خواب میں بھی نہیں سوچتے تھے کہ اللہ کی کیا ترکیب ہے کہ اللہ کیا آئندہ چاند دنوں میں ہمارے ساتھ کرنے والا یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے دیکھئے جب دوبارہ سے میں یہ بتاتا ہوں جب آپ جائیں اخباروں میں جائیں پچھلی ہسٹری میں جائیں جس دن یہ ہنگامیں شروع ہوئے ہیں تو مرزا ناصر نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اصل میں یہ سارا کچھ جو ہے ذل افکار علی بٹو کی پیپرز پارٹی جو ہے وہ کر رہی ہے اس کے کارکن ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں تو کیونکہ وہ وہ بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں انپپلر ہو گیا بٹو حکومت حالانکہ یہ جھوٹ ہے تو اس نے اپنی حکومت کی شہرت جو گر رہی ہے اس کو بچانے کے لیے قادیانی ایشو کر دیا لوگوں کی توجہ جو ہے وہ بٹ جائے یہ اس کا سٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ ہے تو اس نے حال یہ بتایا کہ بٹو رزائن کر دے اس کا حال یہ ہے بٹو رزائن کر دے تو اسی طرح مولوی مدودی کافر نے حرامزادے نے بھی یہی بیان دیا کہ اس مسئلے کا حال یہ ہے کہ بٹو رزائن کر دے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مرضیوں کو کافر کرا دو اور تم کہہ رہے ہو کہ جی مسئلے کا حال یہ ہے مدودی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مسئلہ کا حال یہ ہے کہ قادیانیوں کو نون مسلم ڈیکلیئر کر کے تو ان کو فارق کرو نہیں اچھا یہ حرام زیادہ اتنا بغیرت آدمی تھا مدودی جس وقت اناؤنس ہوا ہے کہ قادیانی نون مسلم ڈیکلیئر دے دیا گیا اس نے اس نے اسی شام پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اتنا اہم فیصلہ اجلت میں کیا گیا اب بتاؤ یاد اور یا تیری پین نو دا صدرہ تو اسی اسی کو مانتا ہے نا کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا سکولر ہے اور میں اس کا فالور ہوں اور پھر بھی وہ ماں چھوٹ جو تھا لنگڑا اور اب اس کا بیٹا وہ تمہیں عاشق رسول بتا رہے ہیں کو جو ایک غستاخ رسول کو اور غستاخ اللہ تھا مدودی حرامی وہ تو مرزا سے بھی زیادہ بڑا کافر تھا تو وہ اس کے ایک چہیتے کو جو ہے تحریک اللہ بیک والے عاشق رسول کہتے ہیں در ریٹمو تاڈی پان متدیوہی بگارت خیر تو بات اصل یہی ہے کہ انیس سو تریپن کے بعد جو دوسری بار کادیانیوں کے خلاف تحریک چلی وہ نائنٹین سیونٹی فور کی تھی اور اس تحریک میں کادیانیوں کا شامل ہونا اس لیے بھی ثابت ہے کہ اس تحریک میں اثر خان جو ایک اوپن کادیانی تھا یہ اور بات ہے کہ ہمارے وہ بینچو دین فروش مولویوں کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کادیانی ہے اتنے حرامی تھے ہمارے مولوی اثر خان کادیانی اس تحریک میں شامل ہو کے نعرہ کیا لگا رہا ہے خود بینچو مرضی ہے اور نعرہ کیا لگا رہا ہے کہ مرضیوں کو کافر کرا دو یعنی کتنے مکار ہیں یہ مولوی میں اسی لیے کہتا ہوں مولویوں کے باس کا کام نہیں ہے کادیانیوں کو پکڑنا تو اس لیے یہ فارغ ہیں ان کو اس مسئلے کے اندر آنے ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہم اپنی مسجدوں میں بیان دو جو کرنا کرو بینچو دو لیکن تم نئی چیزوں کو سمجھ دے حرامزادو تم نے وہ نو ستارے نائنٹین سیونٹی سیون میں بنائے چار افراد نو جماعتوں میں سے چار افراد جو ہیں وہ کادیانی تھے حسر خان کادیانی تھا چودری زور علائی کادیانی تھا شیر بزار شیر میزاری کادیانی تھا نسیم والی خان کادیانی تھا تو یہ مچود یہ پاکستان سے جو ہے کادیانیوں کا کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی جن کو اتنے نہیں پتا کہ جو ہم نے اسلامی اتحاد ہونا ہے اس میں نو میں سے چار پارٹیاں کے جو ممبر ہیں جو لیڈر ہیں دیار کادیانی تھا یعنی یہ جاگس آئی ہے یار تو کمنگ بیک تو سیونٹی فور تو سیونٹی فور میں بھی زور اللہ علیہ ممیسیہ جو تھا وہ بھی اے کادیانیوں کو نون مسلم ڈیکلیئر کرو کا نعرہ لگا کے اس میں شامل ہو گیا اوکی لوگ سمجھتے نہیں ہیں آج اس کا جو بھتیجہ ہے یا جو بھی ہے اس کا زور اللہ علیہ کا پرویز اللہ علیہ وہ اٹھا اٹھا کے باتیں کر رہا ہے کہ جی یہ مرضیوں کو خلاف ہو رہی ہے حالانکہ وہ خود مرزا کادیانی کا فالور ہے اور یہ لوگ دیکھو ماں چود مولوی جو ان کے پاس سارے ثبوت بھی جو پھر بھی یہ نہیں مانتے اور وہ ان لوگوں کے پاس جا کے تو ان کی تعریفیں کریں جی یہ عاشق رسول ہیں اب یہ جہاں عالم ہو تو آپ کیسے کادیانیوں کے خلاف جو ہے کوئی کوئی عملی طور پر ان کو کوئی مطلب نیچہ دکھا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھول جاؤ کہ یہ کادیانیوں کے خلاف کچھ کر سکیں گے یہ بلکہ کادیانیوں کے پیرول پر ہیں جب تک ہمارے ملک کے اندر یہ مولویوں کے ہاتھ میں یہ مسئلہ ہے تو سمجھ لیں کادیانیوں کو آپ کمزور نہیں کر سکتے وہ دن بہ دن جو ہے سٹرونگ ہو رہے ہیں مولویوں کی وجہ سے یہ تاثر دینا کہ جناب پاکستان میں 1974 میں وہ ملتان کے کوئی سٹوڈنٹ سے وہ رب ہوا گئے اور وہاں ان کے ساتھ یہ یہ ہوا اور اس کے ریاکشن میں یہ کیا ہوا زد و کوب ہوئے تھے وہ جی کادیانیوں نے ان کو مارا تھا ٹھیک اور مسلمانوں کو جو ہے غیرت آئی انہوں نے کہا یہ کادیانی جو ہے یہ ہمارے ہی لوگوں کو مارنا شروع ہو گئے ہیں زد و کوب کیا تھا نا کسی کو ہلاک تو نہیں کیا تھا جہاں 53 میں دس ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے تو اصولی طور پہ تو پھر مومنٹ جو ہے وہ باندھونی نہیں چاہیے تھے تو کہاں دس ہزار لوگ شہید ہوئے اور مومنٹ جو تحریک تھی وہ ختم کر دی گئی اور کہاں چاند ایک لوگوں کو چھوٹیں آئیں اور اتنی بڑی مومنٹ بن گئی ظاہر ہے یہ پلوٹ تھا تو مسلمانوں کو اس وقت غیرت نہیں آئی جب دس ہزار شہید ہو گئے ان کے سامنے اور ان کی لاشوں کی بھی بے عرمتی ہوتی رہی اور یہاں کوئی شہید بھی نہیں ہوا کوئی کچھ نہیں ہوا بلکہ ان کو ربوہ والوں نے قیمے والے نان کھلائے لسی پانی اور ڈرنکس وغیرہ دیں تو سوفٹ ڈرنک آمین تو دیکھئے وہاں جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عاشقہ نے رسول نے فیصلہ کیا کہ اب ہم قادیانیوں کو نہیں چھوڑیں گے کتنی غلط یعنی تاریخ کو ہی الٹا پلٹا کے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بیسک ریزن کیا تھے اس کا بیسک ریزن یہی تھا لیکن اگین فائر بیک ہوا اگر قادیانی اگر جماعت کیا نام میں اس کا جماعت قادیانی کو اگر خوشی ہوتی جماعت غیر اسلامی کو اگر خوشی ہوتی اس فیصلے پہ تو مدودی کبھی یہ نہ کہتا کہ یہ اجلت میں فیصلہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ ان کو تو شوق لگ گیا ہم نے تو کہا تھا بھٹو کی حکومہ ختم ہوگی یہ تو پاپلر ہو گیا اب مذہبی یہ اور بات اب مذہبی حلقوں نے بھی بھٹو کی امائی شروع کر دیا یہ اور بات ہے کہ وہ دو سال کے بعد اسی مذہبی حلقوں نے قادیانی پیسے کے اوپر بھٹو کے لیے یہ کہا کہ یہ زانی شرابی ہے اس کو پھانسی دو اس کو پتہ نہیں کیا کر دو یہ نیرو کا بیٹا ہے یہ اندو ہے یہ فلانا آئی ٹون نو پسارے قادیانیوں کی بولی مولویوں کی زبان سے ہم نے تو سنی ہوئی ہے اگر آج کے نوجوانوں نے نہیں سنی تو کیا ہے تو جو چیز ہم نے دیکھی ہے سنی ہے اس کو تجربہ ہے تو اس سے تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے نیور یہ مولوی خدا کی قسم ہے کہ ستتر کی تحریک میں مولویوں کو بقیدہ ربوا سے اسلا ملتا تھا ربوا سے پیسہ ملتا تھا ان لوگوں کا لٹریچر ربوا سے شائع ہوتا تھا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ تو انفورچنیٹلی کیونکہ پاکستان ہے ہی قادیانی ریاست اس لیے صحیح تاریخ نہیں بتائی جاتی میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ بھی لوگوں کو واقعات معلوم ہے لیکن وہ نہیں بولتے لیکن جو مجھے سچ معلوم ہے میں تو شیئر کروں گا اور بالکل یہ تاریخ بتا رہا ہوں اور end of the day اسی تاریخ کو جو ہے نا پاکستان کے نساب میں شامل کیا جائے گا کسی اور جھوٹی باتوں کو تو نکال دیا جائے گا ایک نہ ایک دن تو یہ ساری چیزیں فیلٹر ہوں گی تو بہرحال میں جو اس مقصد کی طرف لا رہا ہوں یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کیا نام ہے اس کا تاہر احمد پٹی جوٹ کی بہت بڑی ہٹی 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 وین شاپ پن پنجابی تو یہ ایسے ہی بینچو جوٹ بولتا رہتا ہے اب یہ دیکھو کہہ رہا ہے کہ جی وہ دولتانہ نے پلان کیا تھا یہ تو خیر اکیلہ ویسے ہی میں نے کلپ اس کا لگایا لیکن تمام کا دیا نہیں یہ ہی کہتے ہیں کہ 53 میں دولتانہ کا ہاتھ تھا 53 کی ایجیٹیشن اور یہ انگام اور یہ وہ کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے ہو مہا چوزو تمہیں اتنی غیرت نہیں کہ اپنے ہم مذہب کو جو ہے نہ تم ویلن کے طور پر لا رہے ہو اس لیے کہ ساری قادیانی گاند جو ہے وہ اس کے سر تھوپ دی جائے اس کو جناب وہ ملزم قرار دے دیا جائے اور قادیانیوں نے کیا کیا اس کے اوپر پردہ رہے اور یہ بینچو حرام زیادہ تاہر احمد بٹی کیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ انکوائری ریپورٹ دے ہیں وہ تیری پان نوہ بھی تو مرضائی سن یہ کبھی ہوتا ہے کہ دو مرضائیوں کو جو ہے انہوں نے ماں چودوں نے جو ہے وہ ملک غلام محمد اور فوجیوں نے کہا کہ جی یہ انکوائری کے ہیڈ ہوئیں گے یہ انکوائری کریں گے فیفٹی تھری ایونٹس کی ہاں یہ انصاف ہوتا ہے کسی سکھ اندو کو لگا دیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا بینچو کو تم نے تو قادیانی کو لگا دیا جو مرزا کے اوپر اور یہ میں اس بینچو کو پوچھو یہ جو تمہارے یہ جو مرزا جو زیاء اللہ کی ماں کا عاشق تھا عاشق نہیں کہنا چاہیے یہ کہنا چاہیے جو عاشق جس کے نجائز تعلقات تھے اس کے ساتھ اور یہ اس نجائز تعلقات کی وجہ سے ہی زیاء اللہ کا والد جو ہے لاوری جماعت سے نکل کر قادیانی جماعت میں داخل ہو گیا تھا پھر سے تو بارال یہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو تھا کہ یہ جو جاج بنائے گئے تھے منیر جسٹس منیر اور دوسرا حرامی کہ یہ تو مرزا وہ قادیان جا کے تو مرزے کو ملا کرتے تھے مرزا بشیر الدین کو اس کی ریسپیکٹ کیا کرتے تھے اس کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے مہمانی ہوتی تھی پھر وہ اتنے میربان تھے کہ ففٹی تھری کی جب وہ انکوائری کر رہے تھے وہ پٹی سننا پہ ہیں کہ او جاج جن کو تم مثال بنا کر دے رہے ہو حرامزاد ہے سن وہ کیا کہہ رہا ہے اور مرزا جو ایڈوکیٹ ہے امیر جماعت سرگودہ بھی تھا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنے قادیانی نیت کے طرف دار تھے کہ جب وہ عدالت میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی مرزا صاحب آپ جب ہم آ جائیں عدالت کی اندر تب آپ آیا کریں تاکہ ہم اگر آئیں گے تو آپ اٹھنا نہ پڑے یہ عالت تھی وہ بھی تمہارے تو تو ہے ہی بینچو دیکھ بھی میری بات کا جواب نہیں دے سکتا تو تو کیوں ایسے بکواس کرتا ہے کیوں اور ظلیل ہوتے ہو نہ جھوٹ بولا کرو میں تو ابھی سارے تمہارے سٹیٹمنٹ نہیں سنتا چیدہ چیدہ سنتا ہوں اتنا وقت نہیں ہے لیکن اور بھی تمہاری بہت ساری جو جھوٹ ہیں تم کن کی مثال دیتے ہو کالی بوتھی علی مسعود کی لیاس پہ انچو دنوں کسی مسئلے پہ بولے میں نا اس کو ڈنڈا دے کے رکھتے ہیں جو دو تم لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے اتنے جھوٹ بولتے ہیں اور تمہارے تمام جھوٹ میں نے تمہارے اپنے لوگوں کے سٹیٹمنٹ سے جو ہے نا ثابت کی ہیں میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا یہ ہوتا ہے اصل کہ تمہارے اپنے قادیانی جو ہے تمہارے بیانیے کے خلاف بات کریں اور پھر بھی تو بغیرت آدمی یادتا رہتا ہے ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ تھوڑی جو بھی غیرت ہوں دینا تیرے تیٹو کا نہ پائی کسی اور کو لے کے آؤ تو یعی کیا حس اس انہوں نے کیا زلالت شروع کر رکھیا یار آپ اندازہ کریں کہ مرزا بشیر الدین کہہ رہا ہے کہ جی ائر کماڈور جو ہے وہ محمد خان جنجوا وہ ہمارا قادیانی نہیں ہے کبھی بھی وہ ہماری پارٹی کا نہیں رہا ہماری مذہب میں نہیں آیا یہ وہ اور وہ اپنی کتاب میں کیا لکھ رہا ہے کہ میں مرزا ہی ہوں نہ صرف وہ مرزا ہی ہے بلکہ اس کے سارے جادہ پشت مرزا ہی ہے تو دیکھو یہ بینچوں کتنے منافق لوگ ہیں وقت آنے کے اوپر جو ہے اپنے لوگوں کو ہی یہ جو ہے ڈس کریڈٹ کر دیتے ہیں زیاو لاک کی مثال سامنے ہیں بہت سارے لوگوں کی اب یہ دولتانہ کیا ہے میں اتنے انہی کے انہی کے ریفرنسے میں نہیں دولتانہ کا اور قادیانیہ کا کنیکشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں نے تو اپنی کوئی اضافی بات نہیں کی یا پھر بولو کہ وہ جو الفضل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ انہوں نے جھوٹ لکھا ہوا ہے میں ہی سچ بول رہا ہوں تو یہ انتہا ہے بے شرمی کی کہ سب ان کے جو جو جھوٹ میں سامنے لاتا ہوں اور یہ پھر ٹاس سے مسنی ہوتے ہو جس طرح باہر لے انہوں نے وہ ٹاسے مسنی ہوتے ان کے پیچھے جسے مرضی لگ جائے مکمل جو ہے وہ فریب کی بنیاد کے اوپر ہر بات پہ یہ قادیانی جھوٹ بولتے ہیں وہ سائے جھوٹ ان کے پکڑے بھی گئے ہیں بابا اس قدر تو نادان نہ بنو کہ تمہارے بیانیے کو تو دنیا ماننے سے رہی آج انفرمیشن کا دور ہے بچے بچے کہ جو انگلیوں پر چیزیں آ چکی ہوئی ہیں کوئی سیانے بنو اپنے ماضی کے جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ توبہ تو خید تم نے کرنی نہیں لیکن اٹلیسٹ ان کو دورانہ بند کر دو کوئی اخلاقی احتقاظے بھی ہوتے ہیں اب ٹیٹھ بن جھوٹ بول سفید جھوٹ کتنے اب تمہارے اپنے مرضی جو ہے نا وہ تم سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا انہوں نے ہمیں سارا کچھ چھوٹی بتایا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی جیسا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیجا نبی بھی کہہ رہا ہے اور چوری کرنے کے بھی ترغیب دے رہا ہے یہ نبیوں کے کام تو نہیں ہوتے یہ اس بات کا امکان تو کم ہے کہ تاہر بٹی اور یہ صدیق کی اور کوئی جوید اس قسم کے جو نینے بلونگرے آکر اور جھوٹ پکواس کرتے رہتے ہیں امکان کم ہے کہ ان کو یہ معلومات نہ ہوں کہ چنر زیاؤلاق بھی قادیانی تھا تولتانہ بھی قادیانی تھا ایوبہان بھی قادیانی تھا یہ غلام عمد وہ بھی قادیانی تھا اور بہت سارے قادیانی تھے یہ فضول میں بکواس کرتے ہیں کہ جی آہ یہ لوگ قادیانی نہیں تھے یہ فلان تھے وہ وہ تھے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ زیاؤلحق کی اولاد بھی زندہ ہے اس کے سب لوگ جو دماد اور اس کی بہو سب لوگ زندہ ہیں ابھی جائیں دیکھ لیں پتہ کر لیں وہ مرضائی ہیں کے نہیں اس کی بیٹیاں جو ہیں زیاؤلحق ان کے ساتھ شادی ہوئی اور ڈاکٹر آمر احمد کون ہے جو لندن میں رہتا ہے تم بھی جانتے ہو تاہر پٹی جان اللہ نے دینی ہے ٹھیک ہے تسی جانتے جھنم ہی چیے لیکن بغیر تو تسی کہنے دیں اسی اللہ نے ماننے آنے اور اگر اللہ کو مانتے ہو تو اتنے واضح جھوڑ بولتے ہو جاؤ نا زیاؤلحق کے دماد کو تو لے کے آؤ ان سے پوچھو تو صحیح کہ مرضا قادیانی کو لانت کرتے ہیں یا مرضا قادیانی کو نبی مانتے ہیں بینچو دو اتنے اتنے تم ننگے جھوڑ بولتے ہو وہ پکڑے بھی جائیں ایک نا ایک وقت تو آئے گا کہ تمہارے سارے جھوٹ آہستہ آہستہ جو ہے ایکسپوز ہوتے جائیں گے نہ اس کو بینچو دو نہ اس کو کہو کہ وہ انٹی قادیانی تھا تو کیسے تم لوگ جو ہے ایسے فیکٹس کے اوپر کیسے ان کو کور کور نہیں کر سکتے تم زد چھوڑ دو تو یہ یہ ایسے بے شرم ہیں یہ جانتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ قادیانی اس کا بڑا ہولڈ ہے لیکن دن رات آ کے یہی کہتے ہیں جی فوج میں جو ہے وہ تو ملہوں اور فوجیوں کا اپس میں الائن ہے ہو بینچو دو کتنی تم ریالیٹی سے دور بات کر رہے ہو جس فوج نے ہزاروں مسلمانوں کو مار دیا قادیانیوں کے لیے وہ قادیانیوں کی تو اتحادی ہو سکتی ہے ان کی حلیف تو ہے لیکن مولویوں کی تو نہیں ہے کہ جو مولویوں کو گولی مار رہی ہے لیکن پھر بھی تم یہ کہہ رہے ہونے جی وہ تو ابھی ٹھیک ہے یہ ساری تاریخ تمہارے سامنے ہے تو اسی قسم کے آپ تم جو مرضی کو کہ جی وہ تعلیم بالغاں کے لیے ممتاز دولتانہ نے پیسہ جو ہے ادھر لگا دیا ادھر لگا دیا تمہارے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ممتاز دولتانہ کو قادیانی جماعت فنانشل سپورٹ کیا کرتی تھی اس کا خاندان کی بیک گرونڈ کا دیا نہیں ہے وہ تم یہ دیکھو یہ میں تمہیں دکھاتا ہوں سنو جناب ممتاز جناب نواب ممتاز دولتانہ صاحب ایم ایل اے کی بیگم صاحبہ موطرمہ کی تصدیق آپ کا سرما جوہر والا اور تھنڈا سرما استعمال کر رہی ہوں بہت اچھا ہے سرما جوہر پانچ روپے شیشی تھنڈا سرما دو روپے شیشی تیبہ اجی اجائب گھر پوسٹ بوکس فور ایٹی نائن لاہور یہ کس کا تھا تیبہ اجائب گھر مرضیوں کا تھا ہا بہنچو دو یہ وہ اشتہاروں میں آپ جو بھی کادیانی ہوتا تھا نا ان کی بیگمات یا وہ کادیانی جو ہیں وہ اپنا نام دیا کرتے تھے کہ یہ کادیانی پروڈیکٹ بہت اچھی ہے اور اس کو لوگ استعمال کریں ہم سارے کادیانیوں کے اور بھی ہیں نائنٹین فورٹی سکس فورٹی فائف کے اگر آپ وہ دیکھو گے نا آل فضل تو سارے کادیانی جو ہیں کادیانی پروڈیکٹس کی تعریف کرتے ہوئے ایڈ کر رہے ہیں تو جناب نواب ممتاز دولتانہ صاحب کی بیگم جو ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے اگر وہ انٹی کادیانی ہے تو اس کو پھر وہ خاندان اگر انٹی کادیانی ہے تو یہاں کیوں وہ کادیانی کے لیے اشتیاری کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے کیوں اچھو یہ کوئی بات ہے پھر سنو زیورات کی نمائش ہم اہل پاکستان کو ناید مسارت کے ساتھ یہ اطلاع یہ اطلاع دیتے ہیں کہ دلی کے مشہور جوری ایس محمد یونر جو کہ ایمانداری سنتکاری اور جتیش ڈیزائن کے زیورات کے لیے مشہور ہیں نے اپنا بزنس لاہور میں شروع کر دیا ہے اور آگے کہ جی یہ بڑا اچھا جولر ہے یہ وہ اور اس کی انارکلی میں دکان آئے عوام کی اطلاع کے لیے ہم اپنے سر پرستوں کے نام پیج کرتے ہیں بیگم شاہ نواز صاحب شاہ نواز کون وہ جو اس کی وہ تھی کیا نام ہے لاہور کے جو شفیق وہ بھی قادیانی تھے باغبان پورے کے یہ جی اس کی وائف بیگم نواب یار بیگم نواب احمد یار خان دولتا نا یہ کون تھی یہ اس کی ماں تھی دولتانے کی ماں تھی بیگم بشیر احمد صاحبہ پریزیڈنٹ وومن ریلیف کمیٹی یہ کون ہے اب بتاؤنا دسو کون ہے یہ بھی قادیانی بیگم میاں ممتاز محمد دولتانہ یہ بھی قادیانی بیگم ملانا محمد علی صاحبہ یہ بھی قادیانی بیگم چودری نظیر حسین صاحبہ یہ بھی قادیانی مہر فروز دولتانہ یہ بھی قادیانی سارا خطبر جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ مل کر وہ زیورات کے بزنس میں بھی انوالو ہیں یہ ایس محمد یونس جولر انار کلی اب مجھے بتائیں جو خاندان قادیانیوں کی پروڈیکٹس میں بھی شامل ہے اور وہ قادیانیوں کے جو ہے گوڈ بک میں یہ نا وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں پھر آگے دیکھئے یہ کیا کہتے ہیں دولتانہ وہ دلہ جو ہے وہ قادیانیوں کے لیے کیا کہتا ہے وزیر خزانہ کی جوابی تقریریوان میں ایوان میں سب سے آخری تقریر آناریبل آناریبل وزیر خزانہ میاں محمد ممتاز دولتانہ کی تھی آپ نے کہا کہ میرے بجٹ میں جو ہے نا سب ٹھیک ہے چلے جی آگے وہ اپنی تقریر میں کیا کہہ رہا ہے سرخی دیو بھی ہے ہیڈنگ دیو بھی ہے سر زفر اللہ کو خراج عقیدت اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے یعنی دولتانہ نے فرمایا کہ پاکستان کی تعمیر اور استحکام کے لیے حضرت قائد عاظم کے بعد میرے خیال میں جن دو بڑی شخصیتوں نے بڑا کام کیا ہے ان میں پہلا نام ہمارے امور خارجہ کے وزیر سر زفر اللہ خان کا ہے اور دوسرا وزیر خانہ وزیر وزیر خزانہ مسٹر لقوہ ممد جس کو لقوہ پڑا ہوتا تھا رامزازے کو وہ اپنے گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہوتے تھے ان کو کہتا تھا جاؤ میرے لیے پتہ نہیں کون سا مرگ لے کیا کالا مرگ لے کیا جس نے ابھی انڈے نہ دی اور اس کا میں گوش کھاؤں گا ایسے دمبے ڈونڈ کے لاؤ جو ایک دن پہلے پیدا ہوئے رنگ بھی ان کا کالا ہو اس کو کھانے سے جو ہے نا وہ حکیم نے بتایا کہ اس میں طاقت زیادہ آ جائے گی اور جس اس نے اپنی ترجمان ایک امریکن کو رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ خوبصورت لڑکی تھی اس پہ یہ ٹھرک چارتا تھا بین چو دیئے قادیانی ملک غلام محمد خیر اپنی ٹرانسلیشن امریکن لڑکی کو رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ گونگوں کی زبان سمجھتی تھی خیر سر زفر اللہ خان نے ساری آگے ممتاز دولتا نا کیا کہہ رہا ہے سر زفر اللہ خان نے ساری دنیا پہ یہ آشکار کر دیا کہ پاکستان ایسا بلاند دفاع اور شاندار مقرر اور اپنی حکومت کے سچے خادم رکھتا ہے جن کے سامنے دنیا کی زبانیں گانگ ہو جاتی ہیں اب ایسے شخص کو کیسے ہم انتی قادیانی مان سکتے ہیں یا بہنچو دیکھ میں جھوڑ بولتے ہو قادیانی ہو تم شرم کرو ممتاز دولتانا اور مرزا قادیانی کے بیٹے کی آپس میں کارسپانڈنٹ بھی ہوا کرتی تھی ایک دوسرے کو خط بھی لکھا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ دعوتوں میں بھی شریک ہوتے تھے تو جس آدمی نے ریگولر وزٹ کیا کرتا تھا قادیان یہ ممتاز دولتانا اور اس کا والد اس کی فیملی یہ سارے ایک ہی ناپاک درخت کی جو ہے پلیز شاہیں تھیں اور یہ انیس سو ترپن کے اندر جو قادیانیوں نے اور فوجیوں نے مل کر مسلمانوں کو شہید کیا تھا اس کا سارا جتنا ڈرٹی ورک ہے وہ انہوں نے دولتانا کے نام پہ لگا دیا تھا یعنی آپ اندازہ یہ بھی میں لگا رہا ہوں کہ یہ جناب مرزا بشیر کو اس نے خط لکھا کرتا تھا یہ خط تک لگا دیا ہے یہ ڈیلوزی بارہ ساتھ نائنٹین تھرٹی تری بڑا مشکل سے پڑا جاتا لیکن یہ ممتاز دولتانا کا خط ہے بھئی قادیانیت کے ساتھ اتنا زیادہ نسبت اور یہ جب لندن میں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں جب یہ پاکستان کا صفیر تھا وہاں تو یہ ریگولر ان قادیانیوں کے وزٹ کیا کرتا تھا اور سارے لندن میں جو امبیسی آف پاکستان اس وقت سے لے کے ابھی تک سارے ہی قادیانی ہوتے ہیں سفیر قادیانی فرسیکٹری قادیانی وہاں جو ٹائپسٹ ہے وہ قادیانی جو گیٹ کیپر ہے وہ بھی قادیانی ساری امبیسیوں میں یہ کوئی ہے وہ ہمیشہ آپ چیک کر لیں چیک کر لیں لیکن کیوں کہ ایسا چیک نہیں کرنا ہم نے وہ کام تو کرنا نہیں ہے ایک آغا وسیم کر رہا ہے تو اس کی بھی مخالفہ شروع کر دیتے ہیں دعویٰ ہے فورن منیسٹری ڈیفنس منیسٹری یار ساری منیسٹریوں میں سارے مرض ہی نہیں اور مولویاں دے دے اٹھے تھے پھر کوئی انہوں نے کی قصور ہے مولویوں کا کیا قصور ہے کہ اگر وہ تھوڑے بہت پیسے لے لیتے ہیں قادیانیوں سے تو کیا فرق پڑتا ہے مولوی بھی تو انسان ہے نا ان کی بھی تو اپنی ضرورتی ہے نا اگر نبی کے نام پہ دو پیسے کمار رہے ہیں تو ٹھیک ہے برم منانے کی ضرورت ہے ایسے بہن چود ہیں یہ مولوی تو تاہر احمد پٹی تو دلیا کس مو دے نا لو نو پیڑا کہنا پیا میں اس کو کیا نام ہے دولتانہ کو وہ تو تمہارے مرزا بشیر کا خاص چمچہ تھا اب یہ دیکھو نا جو جنرل زیاء اللہ کی ماں کیا نام تھا اس کا بطول اس کا نام بطول تھا اور اس کو جنرل زیاء کے باپ نے کہا تو میں وہاں جا رہا ہوں شملے میں تو گھر میں کوئی نہیں ہے تو چلو تم نہ سودا سلف لا کے دے دیا کرنا میری گھر والی کو تو مرزا پیڑا شروع ہو گیا اب زیادی مہان تو خیر پھر یہ سلسلہ وہ ٹرانسفر ہو گئی اس کی بیو نے اپنی بیوی کو شملہ بلالی ہے یہ بھی شملہ پیچھے چلا گیا ہم سائے بن گئے تو وہ ریڈینٹ پگڑا گیا تھا یہ تو تمہاری جماعت کا اخلاق ہے تم دوسروں کو کیا تانے دیتے ہو تو یہ مرزا عبدالحاق جو سرگودہ کا امیر بھی بعد میں بنا یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے سوڑا پہ ہی کوئی ہو کوئی تو شرم کا وہ خود کہہ رہا ہے کہ دولتانہ جو ہے وہ مرزے سے مدد لینے کے لیے اس کے پاس جایا کرتا تھا خات لکھا کرتا تھا پاس جایا کرتا تھا بزنس ان کے کٹے اور اٹھنا بیٹھنا کٹھا اور تو کہہ رہا ہے کہ دولتانہ نے جو ہے نا مسلمانوں کو برکایا قادیانیوں کے خلاف کے قتل عام ان کا کر دو کتنی بغیرت سے تمہاری جماعت ہے کہ جس آدمی کی اماغ کے اوپر اگر مسلمانوں کو قبضہ کی فیفٹیز میں ان کو مارا گیا قادیانیوں کو تو سکسٹیز میں جب وہ وہاں پر ہائی کمیشنر ہے تو وہ لندن جا کے تو تمہاری جماعت اس کو رسیو کرتی ہے اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہی ہے اس کے ساتھ دعوتیں اور اس کے ساتھ تقریبات منائی جا رہی ہیں بیچو وہ تمہارے لوگوں کو اکاتل ہے اور تم اس کو یہ پروٹوکول دے رہے ہو تو جھوٹ رہنا ہے حد ہو گئی ہے تو اگر تمہیں اتنی جورت ہے آکے کہہ دو کہ یہ زیادہ الحق اور یہ دولتانہ اور بہت سارے لوگ یہ لوگ جس نبی کو مانتے ہیں وہ جو ہے وہ مرزا ہے تو اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو تم لوگ جو ہے اپنی ضرورت کے تحت قادیانی مخالف بتانا شروع کر دیتے ہو ہمارے دین میں تو یہ ہمارے اسلام کا تو یہ اصول ہے کہ اگر کسی کلمہ گو کو ہم بغیر بغیر دلیل کے اس کو غیر مسلم کہہ دیں گے تو آدمی خود کافر ہو جاتا ہے اب تمہارے مذہب میں یہ ہے کہ اپنے ہی بندے کو جا مرضی کافر کہو ظاہر ہے تم باقیوں کو تو کافر سمجھتے ہو جا مرضی اس کو مسلمان کہہ دو صرف فریب کاری کے لیے کوئی ضمیر نامی چیز بھی ہوتی ہے جنرل زیاء الحق نے جتنی خدمات قادیانیوں کی کی ہیں نا وہ تمہارے مرضی قادیانی اور اس کے بیٹے نے بھی نہیں کی لیکن تم اتنے بے وفا ہو تم اتنے بغیرت لوگ ہو کہ اس کو ہی برا کہتے رہتے ہو یہ بھی جان کر کہ تھا تو وہ ہمارے بندہ اور اس نے جو کچھ کیا مرزا طاہر مرزا ناصر کی امام پر کیا ان لوگوں کی اشاروں کے اوپر اس نے سارے کام کیے جو قادیانی تھا سب قادیانیوں کو اس نے پوسٹیں دے دی گئے پھر ڈراما کر دیا یہ وہ تو یہ اگین یہ اب نہیں چلے گا تمہاری چیزیں جو ہے نا تم نے ویسے کمال کا پروپوگنڈا کیا کہ بے شمار جماعت اسلامی اور قادیانی جماعت غیر اسلامی اور دیوبندی اور وہابی آج بھی ثبوت ہونے کے باوجود ساری چیزیں دیکھنے کے بعد تمہارے پروپوگنڈے سے وہ اتنے متاثر ہیں اور تو اور سنی بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ زیاوالاک جو تھا وہ انٹی کا دیا نہیں تھا بہت بڑا طبقہ سنی بریلویوں کا بھی ظاہر ہے یہ بچے ان کو تو نہیں پتا لیکن کیا کیا جائے یہ تو تمہارے پروپوگنڈے کے جو ہیں وہ شکارت ہو چکے ہوں ہیں لیکن آئسہ آئسہ ہے برف پیگل رہی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آقا وسین جو کہتا ہے وہ درست کہتا ہے کیونکہ میں دلائل کے اوپر بات کرتا ہوں اپنی طرح سے تو کوئی تم تو وہ سوچ کے آتے ہو کہ جی کیا لکھنا ہے کیا جوڑ بولنا ہے کس کو چھپانا ہے کس کو جو ہے آگے کرنا ہے لیکن میرے پاس تو ایسا نہیں ہے جو جانتا ہوں جو فیکٹ ہیں وہ بتا رہا ہوں ایک فیکٹ کو بھی آپ لوگ جو ہیں ڈنائے نہیں کر سکتے عمت ہی نہیں ہے تم لوگوں میں یہ بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک عوام جو ہے نا وہ مولویوں سے کے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں تو مولوی تو ہیں آپ کے اپنے لوگ جیسے میں کہتا ہوں خدا کی قسم آپ لوگوں کا تو بالکل تختہ پاڑ ہو گیا ہوا تھا جب وہ بٹو صاحب نے سب کچھ اتنا کیا یہ مولویوں نے کرم کیا تمہارے اوپر کے پہنچو دوں سیونٹی سیونٹ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ جو ڈوبتی ہوئی کشتی تھی کادیانیت کی اگر مولوی بٹو کے خلاف نہ آتے تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہوا تھا مولویوں نے سارا سبوت آج کیا آپ کے ساتھ مل کے اور تم لوگ پھر اس مولویوں کو گالیاں دیتے ڈراما ہے ڈرامے میں کیا ہے کوئی نہیں فرق پرتا ریالیٹی میں تو تم ایک دوسرے کو گلے بھی لگاتے ہو تو یہ بڑے سچائیاں ہیں ان سچائیوں سے کہاں تک تم جاؤ گے ایک جگہ پر ایک اور بھی کلپ ہے ایک بڑے کادیانی کا جو ڈاکٹر تھا لاہور کا تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک وہ ڈیلاؤزی گئے ہوئے تھے کیونکہ یہ مرضائی لیڈرشپ جتنی بھی تھی یہ گرمیوں میں جو ہے نا پنجاب سے نکل کر اور یہ صحت افضہ مقام پر چلے جایا کرتے تھے شملہ ڈلہوزی اور پھر جب پاکستان بن گیا تو کو مری اپٹاباد ادھر ادھر جایا کرتے تھے خیر یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ مرضی ناصر کو اس نے کہا کہ تمہارا کلاس ہے لوگ آیا ہوئے شملہ میں یا ڈلہوزی میں تو تم اس سے جا کے کیوں نہیں ملتے یہ نہیں ہو تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے آپس میں کتنے گہرے تعلقات تھے کہ یہ پرسنلسٹ ان کے دوست تھے ممتاز دوستانہ کے کادیانی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خود کادیانی ہے کادیانیوں کا نزیقی ہے کادیانیوں کا مال کھانے والا ہے کادیانیوں کے دعوتوں میں چریک ہوتا ہے کادیانیوں کے ہم نوالا ہم پیالا ہے تو یہ کادیانی جو ہے ففٹی تھری کا سارا گاند اس پر ڈال دیتے ہیں ظاہر ہے وہ کادیانی تھا تو اس کو تو پتا تھا کہ میں نے اپنی جماعت کو بچا رہا ہوں اپنے اوپر سارا اعزام لے رہا ہوں لیکن تحقیق سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ بھی کادیانی تھا تو انہوں نے ایک سازش کے تحت حکومت بھی کیونکہ کادیانیوں کی تھی وہ تو ساری حکومتیں کادیانیوں کی ہیں ماں سوائے بٹو کے تو اگرچہ بٹو کی منسٹری میں بھی بہت سارے کادیانی ادارہ بیروکریسی وغیرہ تو ساری کادیانیوں کی تھی ساری حکومتوں میں ہوتی ہے بٹو جب پرائم میسٹر بنا جو حکومت میں آیا تو مشینری اور اسٹیبلشمنٹ وہی کادیانیوں کی تھی لیکن اس کی جورت کو سلام کہ اس نے ان کو سیونٹی فور میں کافر بھی قرار دیا اور پھر ان کو نکالنا بھی شروع کیا یہ پروسس جو ہے اس کی موت کے بعد ختم یعنی اس کے اقتدار کے بعد ختم ہو گیا پھر اس کو جو ہے زیاء الحق نے آس سرے نوک کادیانیوں کو ہر فیل میں در ڈالنا چروع کر دیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جن کپ ہو یوں لالے آپ کیا کیا جائے تو پھر یہ بھی واضح ایک اور مزید ثبوت ہے کہ دولتانہ جو تھا وہ انٹی کادیانی نہیں تھا نائی اس نے ہاں اس کو انہوں نے قربانی کا بکھرا بنایا ایک طرف کادیانیوں نے اس کو جو ہے قربانی کا بکرا بنایا 53 کی مومنٹ میں جو بھی ہوا وہ اس کے خاتے میں ڈال دیا گیا اور دوسری طرف انہوں نے کمپین شروع کر دی کہ بھئی یہ جو ہے اس کے خلاف مقدمات وغیرہ جو بنے ہیں دولتانہ کے خلاف وہ واپس لیے جائیں تو ایسے یہ ان کے فریب کاریاں ہیں کہ اس کو بولا بھئی بھئی 53 میں تو ممتاز دولتانہ کیوں کہ وہ قادیانیوں کے خلاف تھا اس نے جو ہے مسلمانوں پہ خود قادیانی تھا اور قادیانیوں کے اشارے سے اس نے سب کچھ کیا کہ اپنے سار سارا کچھ لے لیا تو ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ قادیانی اس کے خلاف اس کی رہائی کی پھر کمپین کیوں شروع کر دیتے ظاہر ہے اپنے بندے کو بچاتے بھی ہیں پھر کیوں ان کے جب وہ وہاں تھا لندن میں تصویر ہے دیکھ لو قادیانیوں کے سینٹر کے سامنے اس کو قادیانی رسیو کر رہے ہیں اس کو وی آئی پی بنا کر تو ایسا وہاں عام ہوتا تھا تو اپنے کوئی قادیانیوں کے قاتل کا کوئی بندے کو اس طرح سے رسپیکٹ دی چاہیے کوئی نہیں کرتا لیکن ظاہر ہے یہ سارا ایک ڈرامے بازی تھی تو دیکھ یہ قادیانی یہ تو خیر ایک چھوٹا درجہ کا تھا کہ صرف پنجاب کا چیف منسٹر تھا زیاؤ لاک جس نے پاکستان میں گیارہ سال تا کا حکومت کی اور بے شمار قادیانیت کی اس نے خدمت انجام دی ان گیارہ سالوں میں تو وہ بھی پکا پکا قادیانی تھا اور تمام جو چیزیں ہیں وہ سامنے رکھی ہیں کہ اس کا دادا جو تھا وہ مرزا قادیانی کا مرید تھا اس کا باپ بڑا ایکٹیو قادیانی تھا ایک قادیانی بہت نامور قادیانی برگیڈیر اجاز احمد خان وہ کہہ رہا ہے کہ زیاء الحق جو ہے وہ اس کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے قادیانی عبادت گاہ میں گیا تو اس کے اتنے قریبی تعلقات تھے اس کے ساتھ اتنا دوستانہ تھا کہ اس زیاء الحق نے اپنے پہلے اولاد کا نام اسی کے نام پر اپنے بیسٹ قادیانی دوست کے نام پر اجاز رکھا تو یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ظاہر کر رہی ہیں کہ کیا ہے پھر وہ ہی برگیڈی اجاز کہتا ہے کہ جب زیاء الحق کا حکومت آئی تو اس نے کہ میں اب سربراہ بن گیا ہوں تو سنے تم جا رہے ہو فوج سے تو اس نے کہا ہاں میں جا رہا ہوں اس نے کہا نہیں اس کو جناب اس کا نام کہ اس کو کوئی رسپونسیبیلیٹی کوئی عوضہ دیا جائیے تو پھر قادیانیوں کے مقام و خالف کہاں سے آ گیا زیاء اللہ کہ شریعت کے حساب سے تو یہ ہے کہ آپ کسی قادیانی کو دوست بھی نہیں بنا سکتے اور یہ ایسا لنگوٹیا دوست کہ اس کے نام کے اوپر اس نے اپنی اولاد کا نام رکھ دیا اس کے ساتھ قادیانیوں وہ خود کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں جو امیشہ ناؤز میں نماز پڑھنے گئے زیاء اللہ عید کی نماز اور یہ دیکھئے پاکستان کے سیونٹی نائن میں زیاء الحق نے کس کو انوائٹ کیا پاکستان ڈاکٹر سلام کو اور سب مولویوں قوم پوری قوم کے سامنے اس کو کہا کہ یہ بندہ پہلا مسلمان ہے اور پاکستانی جس نے یہ میڈل یا جو بھی وہ بھی ڈوپی ڈرامہ یا کوئی تو جی یہ نوبل پرائز لیا ہے تو ٹھیک ہے یہ سارے افیکٹس آپ کے سامنے ہیں اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو اوپن قادیانی کو مسلمان کہہ رہا ہے تو شریعت کے مطابق تو خود کافر ہو گیا کسی دیکھئے وہ لاہوری جماعت کے امیر کا بیٹا وہ میجر جنرل عبدال سعید اس کے مرنے پر اس کی فاتحہ خانی کرنے گیا اس کی قبر پر آذری دی پھر بھی اس کو جو ہے انٹی قادیانی اور پکا مسلمان کہیں تو خود جیسے جماعت غیر اسلامی والے ہوتے ہی کافر ہیں لیکن اس کے کفر میں تو اب شاک کی کوئی نہیں رہتا کہ جو ایسے آدمی کو مسلمان کہیں تو بہرحال یہ ساری چیزیں سامنے ہیں لیکن لوگ نہیں مانتے کو اپنے موقف پر جو آئے گا میرے موقف کو سہی سمجھ جائے گا اس کی اپنا فائدہ ہے میں کوئی سیاسی پارٹی تو نہیں ہے جو فیکس کو مان لے اچھی بات ہے باقی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہ چاہئے کہ قادیانی طریقہ واردت کیا ہے یہ مولوی خوش میں تو پھر آخر میں یہ کہوں گا تاہر احمد بٹی اور یہ جو بڑے چہک چہک کے باتیں کرتے ہیں جی آج کل کسی نے نائن برادر بنا رکھا ہے کسی نے کوئی چینل راول ٹی وی یا یہ ہے وہ ہے تو یہ لوگ سب جھوٹ کی بات کرتے ہیں سچ کے اوپر نہیں آتے اور ان کے سارے جھوٹ جو ہیں وہ میں ایکسپوز کرتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھو ان کا مرزا کادیانی کا دیٹا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے جب انیس اکاون کی انیس اکاون کی جو راول پنڈی کانسپریسی سازش تھی وہ کادیانی انہیں ہی بنائی تھی اور اس میں جو میری جو میر نے تحقیق کی ہے اس کے پندرہ ملزموں سے میں غالباً پندرہ میں سے تیرہ کادیانی میں نے پائنڈ آؤٹ کی ہیں اور اسی دوران مرزا مرزا بشیر جو ہے وہ سندھ میں گیا ہوا تھا وہ ویٹرن آرمی کے جو تھے تو انہوں نے وہ پورے دستے ٹرین لوگوں کو لے کے تو کراچی پہنچ جانا تھا اور یہ اس کو کی سپورٹ کرنی تھی تمام مارشل اللہ کادیانی انہیں ان کی سپورٹ کی ہے اور اس کے میرے پاس ثبوت تو لیکن پھر یہ لبرلز اور دوسرے لوگ آکے اس قسم کی باتیں کریں تو افسوس ہے کہ یہ لوگ اتنی خیانت کرتے ہیں خوئے تو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی تاریخ کو مس کر دیا گیا سب سے بڑے مس کرنے والے یہ بینچود ہیں آئے نہ کبھی حسن نصار جو ہمیشہ یہ کہتا ہے مس کر دیا گیا آئے نہ میری باتوں کا جواب دے اور بینچود جس نے مس کیا وہ تم ان کے سپورٹ کرتے ہو رامی تو بس یہ ایک ایسا علمناک حقائق ہیں کہ آدمی اس کے اوپر کس طریقے سے لوگ یہ سمجھیں گے فیکٹس کو سمجھیں گے تو یہ تو بے انتہا زیادہ بے شرمی کی بات ہے کہ جو قادیانی آکے دن رات چوٹ بولتے ہیں ان کو کوئی پکرتا نہیں جیسے میں نے ان کو پکڑ رہا ہوں ایکسپوز کر رہا ہوں جتنے بھی آئیں گے وہ ان کی ایک ہی جگہ تان ٹوٹے گی جی مرزا جو ہے وہ ٹائلٹ میں مر گیا پاکستان کو دیکھو مولویو پاکستان بھی تو مرزا کادیانی نے اپنا اڈہ بنا لی اس کے اوپر بات نہیں کروگے تم حرامیوں اور انہوں نے نئے نئے ڈرامے لگا دی ہیں جی فرانس کا امبیسیڈر واپس پیجو کیا ملک کیا ربوہ کو اوپن سیٹی بنا لوگے پھر کیا جنرل باجوہ جو ہے اس کو مسلمان بنا لوگے عمران خان کو جو ہے وہ عاشق رسول اور مرزا قادیانی پہ لانت بیجنے والا کروا دوگے دیفینس منسٹری مسلمانوں کے آتھ میں آ جائے گی وہ فران منسٹری میں جو ہیں وہ مسلمان آ جائیں گے جاج مسلمان بن جائیں گے پولس کے افسر مسلمان بن جائیں گے آرمی آفیسر جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے پائلٹس جو ہیں پی آئی اے سے لے کے ائر فورس کے وہ زیادہ تر کیا وہ ان کو مسلمان ریپلیس کر لیں گے اس قسم کی باتیں اگر ہیں تو بلکل میں کہتا ہوں کہ کل نہیں آج فرانس کے امبیسیدر کو واپس دے بہن چودو رام زادے غلامی تم نے قادیانیوں کی قبول کی ہوئی ہے بہن چودو مولویوں کتی کے بچوں بولتے نہیں وہ دلہ رام زادہ منیب اور یہ سارے وہ باجوے کے ساتھ مل گئے ہیں یہ اگر اپنی باپ کی اولاد ہیں تو فتوہ دیں کہ ہم نے مسلمان کے ساتھ جا کے ملاقات کیا اور اس کو ختم مات چودو تم میں اتنی قیرت نہیں گشتی کے پتروں اوپن کادیانی ہے اتنی جورت ہو دی کہتے باجوہ ساتھ چھوڑیں ساری باتیں ہم جو آپ سے صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں قوم کو جو ہے اس وسوسے سے نکال دیں کہ آپ مرضی ہوگے مسلمان دو منٹ نہیں لگیں گے ایک فیو سیکنڈ یہ بہن چھوڑیں ان سے ملنا ملنا یہ باجوے سے ملنا عمران سے ملنا یہ فاتح سے کام ہے گھنگے شیطان مات چھو کتی کے بچے پلید مول دی مجھے نفرت ہے ان دلوں سے ان بہن چھوڑوں کا سب کا بائی کارٹ کرو لیکن قوم بھی اب انہی کے بروس نہیں کوئی مانتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بہرحال اس ویڈیو کلپ میں جو چیز بلکل واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ممتاز دول تانہ جس کو انیس سو تری پن میں قادیانیوں نے قادیانی مخالف فیگر کے طور پر مشہور کیا تھا در حقیقت یہ قادیانی تھا اور اس کا پورا فیملی بیکگرونڈ قادیانیوں کے ساتھ تھا اس کی بیوی اس کی ماں اس کا باپ اس کے رشتہ دار سب کے سب جو ہیں وہ قادیانیوں کے ساتھ ہر معاملے میں تعاون کیا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان جب بنا ہے تو سارے عوضے دار بڑے بڑے قادیانیوں کے ہی تھے اگر یہ قادیانی نہ ہوتا دولتا تو اس کو کسی نے پاکستان نیا جب بنا تھا ایک چپڑاسی کی نوکری بھی نہیں دینی تھی تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ کو دوبارہ سے اثر نو لکھنا پڑے گا کہ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ قادیعظم کے ساتھ جو پہلی کبینہ بنی تھی وہ بھی مکمل طور پہ قادیانی ڈومینیٹڈ تھی قادیعظم کے ساتھ سارے اردگر سارے قادیانی تھے اور یہ تمام ثبوت جو ہیں وہ میں نے سامنے لگا دیئے ہیں اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دولتانہ نے جو ہے انیس سو تریپن میں مسلمانوں کو قادیانیوں کے خلاف اکسایا ان کا قتل عام کروایا تو یہ ایک سفید جوٹ ہے لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں سفید جوٹ کو ہی پرموٹ کیا جاتا ہے لیبرل وغیرہ سے لے کر مذہبی طبقہ تمام واقعہ تھا علایت شواہد میں نے سامنے رکھ دیئے ہیں کہ زیاء اللہ قادیانی تھا لیکن ایک بھی مہچود لیبرل آگے اس نے یہ نہیں کہ دیکھو جنرل زیاء اللہ نے گیارہ سال تک قوم کو کیسے بے کو بنایا خود کو اس نے قادیانی مخالف شو کیا خود کو اس نے کہا کہ جی قادیانی جو ہیں وہ یہ خود ان کے خلاف ہے اور یہ اور وہ اور اور حقیقت وہ تو قادیانی تھا اور اگر کوئی لیبرل مولویوں کی تو بات چھوڑے وہ تو جاہل ہوتے ہیں انہوں نے تو مطلب کوئی ان سے تو زیادہ تر مولوی بھی تو مین سٹریم ملہ جو جتنے بھی ہیں اس وقت جو نظر آ رہے ہیں میدان میں وہ سب کے سب قادیانی وں وہ سب قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو پاگل بنایا ہو ہے مذہبی ایشو تو پاکستان میں سیونٹی فور میں سوٹ آؤٹ کر دیا گیا تھا لیکن اصل مسئلہ قادیانیوں کے سیاسی اقتدار پر ہے ان کے ریاستی ریٹ پر ہے ریاست پہ کنٹرول پاکا ہے میں اس اتنے بڑے سفید اتنے بڑے سچ کو کوئی نہیں مان رہا تمام دلائل کے ساتھ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کلیر ہیں آپ لوگ کیوں نہیں چیزوں کو سمجھتے کہ ہمارا اصل مسئلہ کسی ماچوت کو رہائی کروانا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ پاکستان سے کادیانی تسلط کو ختم کرنا ہے ہر ادارے سے ورنہ آپ پاکستان آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا دین تو گیا پاکستان ملک بھی جائے گا تو ماچوتو کچھ تو خیال کرو جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں کس کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں اتنے بغیرت ہو آپ لوگ کہ آپ کو سب فیک سامنے نظر آ رہے ہیں اور آپ میں تو اور لیبرلز میں پھر فرق کیا رہ جاتا ہے تو یہ مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے اب کوئی بھی لیبرل آئے کہے کہ نہیں نہیں کادیانی جو ہے وہ سچ بولتی ہیں کہ دولتانہ نے یہ کروایا تھا تو میں اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آنگا اس بینچوٹ کو تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ پھر ابھی ان کے ساتھ کوئی معایدہ کر لیا پھر تین چار مہینے بعد کادیانی یہ جنسی کوئی ان کی انگلی دے گا کہ یہ یہ کرو وہ درنا پھر دے دیں گے یہ تو مطلب اور کس اشیو پر ہمہا چودت درنا دینا ہے تو اس پر دو کہ پاکستان کا سیونٹی تھری کا حال اف کا مطن بحال کیا جائے فوج کے اندر جو ہے وہ کادیانی وں کو رول آف ایت تھا اس پر لگایا جائے سارے اداروں پر زیاء اللہ کادیانی تھا اس کی قبر مسجد سے اٹھائی جائے پاکستان کے اندر جتنے بھی عودے دار ہیں ان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ حلف لیں کہ مرزا کادیانی کہ جو ہے نا کیونکہ ضرورت ہے ضرورت اس لیے ہے کہ یہ مسلمانوں کے روپ میں آکر یہ منافقانہ طریقے کہا دیتے ہیں ہم ختم نبوت پر یقین کرتے ہیں یہ ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبین ہیں ان کے بعد کسی بھی فارم میں کسی بھی شکل میں کوئی نبی آسکتا ہے اس کے اوپر رائے مرزے نے تو پھر کہتا ہوں مرزے نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ امتی نبی ہے وہ ذلی نبی کہتا اس کے اوپر قانون بناو کہ جو کوئی جو ہے جیسے 73 کا حلف کا مطن ہے وہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص کسی قسم اور ایسے شخص کو جو کوئی نبی مانتا وہ بھی کافر ہے جو کوئی مجدد مانتا وہ بھی کافر اور دلے و مانچ دو یہ حلف نامے پہ درنا دو تو میں مانوں کتی کے بچوں بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں آج ہی جو ہے اس کا ڈیسائیڈ کرنا ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے مورد مانچ جو ہیں ان کو جب وہ کادیانی ایجنسی اشارہ کرے گی یہ بینچ وہ گاڑی آ کے آ کے جی فلانے کو آ کرو تو فرانس کو یہ کرو یہ ہمارے ایشیوز نہیں ہیں جو ایشیوز ہیں جن چیزوں کے اوپر کادیانی ملک میں غلبہ کروایا پاکستان میں اور دولتانہ کو اپنی سیاسی ضروریات کے لئے بھی ضرورت تھی اس نے کہا جی صد کے اور پھر تعلیم بالگاں کا جو اتنا زبردست پروجیکٹ تھا کم از کم جو عمر میں بڑے ہو چکے ہیں ان کو لکھنا پڑنا کم از کم حرف شناسی اور تسخت کرنے تک جو ہو جائیں اور تعلیم کا جو گراس روٹ لیول پہ عام کرنے کا چلن ہے یا اس میں نیا ملک ہے تو لوگوں کو کپیسیٹ کرنے کے لئے اس زمانے میں جو فنڈز رکھے گئے تھے پنجاب گورنمنٹ کے پاس اور پنجاب گورنمنٹ کا مطلب سب سے بڑی گورنمنٹ اس وقت کے ان فنڈز کو دولتانہ صاحب نے اپنے اس وقت کے سیکریٹریوں کو کیس ان کے اور وہ ساری تفصیل موجود ہیں تو وہ دلوائے گئے مختلف اخباروں کو پیسے تاکہ ختم نبوت مومنٹ تحریک تحفظ ختم نبوت ان کے ملوانوں کی کاروائی کو میڈیٹائز کر کے پوری رائے عامہ میں آگ لگا دی جائے اور معاشرے کے سوتر کو تیلی دکھا دی جائے پیٹرول چھڑکنے کا کام جو ہوگا وہ ملوانوں کا ہوگا مختلف ذلوں میں سرگودہ سے لے کے لاہور اور ہر طرف اور اس کو تیلی دکھائے گا میڈیا اور اس میں اخباروں نے بیعت کی تھی کسی نے کاغذ لیا کاغذ اس وقت گھوٹے پہ ملتا تھا کسی نے پیسے لیے اور یہ چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں تحقیقاتی عدالت کی ریپورٹ میں یہ ساری تفصیل دی ہوئی ہے جس کو وہاں سے کھنگال لے اور پڑھ لے وہاں سے جو کام آپ نے شروع کیا تھا وہ بھوٹوں تک قادیانی اور ان کی جماعت جہیں وہ ایک تجدید اسلام اور تجدید دین کے لیے واقعتاً ایک فیلیبل اور سائزیبل انٹیٹی بنتے جا رہے ہیں اور ابھی ان کے تھیسز کے اوپر گوھر کرنے کے لیے ابھی عمومی رجحان پیدا نہیں ہوا خصوصی طور پر انفرادی طور پر لوگ گوھر کرتے ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ احمدی ہو جاتے ہیں اس کے بعد تھوڑی بہت مخالفت ہوتی ہے پھر انکلکیٹ ہو کے پھر اپنی جگہ پر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور باقیوں سے نمائی طور پر بہتر آدمی نظر آتے ہیں یہ جو بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے خانیان اور کئی موقعوں پر خود بھی موجود ہوتے تھے حضور بلا بھی لیتے تھے کچھ لوگوں کے نام آپ کے یاد آشم میں ہو نام لیے مناسب نہیں ہو گئے تو یہ بڑے بڑے جو آدمی تھے دولتانہ شوقت وغیرہ یہ مستثنہ نہیں تھے باتوں میں بلکہ کئی لیاس سے مدر کے لئے بھی جاتے رہے تو 83 طور پر تنجیموں کے لحاظ سے ہر لحاظ سے حضور خوب آگے تھے یہ جو بڑے بڑے شیاسی لوگ ہیں یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لئے جاتے رہے خانیان اور کئی موقعوں پر خود بھی موجود ہوتے تھے حضور بلا بھی لیتے تھے کچھ لوگوں کے جاتا رہنا نام نیرے مناسب نہیں ہوگے تو یہ بڑے بڑے جو آدمی تھے دولت آنا شوق وغیرہ یہ مستثنہ نہیں تھے باتوں میں بلکہ کہ لیاس مد کے لیو جاتے رہے تو حضرت نسان آسر احمد خلیفہ نہیں منی تھے تو بڑے بھائیوں کی طرح دیکھ اور وہ مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح دیکھتا تھا اور اس سے مجھے ایک یاد آتا کہ ہم ڈلہاؤزی میں تھے آسر صاحب کے چچا میرے ڈاکٹر بشیر صاحب جو آئی سپیشلیس تھے وہ ڈلہاؤزی میں ان کا گھر تھا تو جب میں وہاں پہ تھا تو حضرت صاحب نے کھانا کیا ہمارا تو باتیں لائٹ ہارٹلی ہوتے نہیں پھر انہیں حضرت صاحب نے مزا ناصر احمد کو مخاطب ہوگے کہ ناصر تم ملتے ملاتے نہیں ممتاز دولتانہ تمہارا کلاس فریض صاحب آیا وہ لحظی تو ملے نہیں اس کو یعنی اس طرح کا جو تھا اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت خلیفہ ثانی کی میل ملاقات کس قدر تھی یہ جو بڑے بڑے شیاسی لوگ ہیں یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لئے جاتے رہ خالیان اور کئی موقعوں پر خود بھی موجود ہوتے تھے حضور بلا بھی لیتے تھے کچھ لوگوں کے نام آپ کے یاد آش نام لے مناسب نہیں ہوں تھے دولتانا شوکت وغیرہ لئے مستثلہ نہیں تھے باتوں میں بلکہ کئی لیاس سے مدر کے لئے ہو جاتے رہے تو چیز تاریخ دا حصہ ہے انج دی تاریخ دا حصہ نیوی آمدی آخن بھی تاریخ دا حصہ تجڑا دوجہ آخن آخن آمدی گال پہ کردیں جیڑی ترونجار فسادات دوتے انکوائری گمیشن بنیا سی انج دی ریپورٹ شاپی تحقیقات عدالت دی ریپورٹ اس وقت دی جسٹس چیف جسٹس آخن پاکستان دو میمبرز جسٹس کیانی جسٹس منیر چاری پنجاز سال دی وقف نار جو میں پاکستان دو ہزار چودہ دیکھے پیچھے تی سنگ میل پبلیکیشن آرے ہیں انہوں دوبارہ کتابی شکل اچھا دیا اور جو کتاب بند رواز اندھا نا پہلا ریپورٹ شپی سی وہ کتابی شکل چھپی دیکٹر مبارک علی جو ورلڈ فیموس رینال ہسٹورین پاکستان دو اچھی رین دی اچھے بڑے ہوئے اندھا اچھے دی فلاب سی تو دی جو دی دی میری رائے دی مطابق اے کتاب کالجا اور یونیورسٹی اندھے سیلیبس بک دی طور دی پڑھائی جانی چاہی دی اور اگر جنریشن آنڈال یا اندھے سیلیبس دی طور دی دی جائے آئندہ پاکستان دی انتحا پسندی اور مذہبی منافرت اور اس طرح دی جڑے بیج بوئے گئے انہ دی جڑی بوٹیاں دی خاتمہ ممکن ہیں اچھے ہون ڈاکٹر مبارک علی ممکی پہی سی بھی اس کتاب دی بارے جڑی اس فیکٹ فائنڈنگ مشن یا فیکٹ فائنڈنگ انکوائری رپورٹ دے اُتھے مشتمل ہوگئے کہ جڑی نطارہ کر کے دس سے کہ اے جڑی تمنجاج فسادات ہوئے سان یا جنا فسادات پاکستان پہلی دفعہ مارشاللہ لگا سی اور اوہ مارشاللہ بھی حالی جام ماندر مکی نہیں مکارے پہلا مطلب ہے کہ اوہ حالی پاکستان سنتاری جو پہ بند ہے تمنجاج مارشاللہ پہ لگ دیا چھے سال انہوں نے نکلے خیردیاں کھان دیا ہویا لیکن اوہ دے وچوی تیٹرگوریکلی اور بلکل نطار کے انہوں بخوایا کہ دولتانہ دے سیاسی مقابل دی حصول دی خاتے اس وقت دی احرار اس وقت دی ختم نبوت انہوں اگے کیتا گیا انہوں پیسہ اوہ دیتا گیا جڑک تعلیمیں بالغہ آستے رکھے آسی فنڈز الوکیٹ پہ انہوں نے انہوں نے انپرد رہ گئے انہوں نے چلو ناپتہ لفنا سکھا دیتا جائے پھر یہاں کیانی شاہ کو میں نے فر دی فرس ٹائن یہ بات کہی وہ انشارج تھے اس وقت کہ جو میں وہاں شاہ نے کیا وہ اب مودے مل جائے تمہیں لے لگا کیانی شاہ اس وقت لگل رمیمیرانی شاہ تھے لگل رمیمیرانی شاہ رسول کے آنی صرف مرہم حج جسٹس کے آنی جسٹس کے آنی بعد میں ہوئے جسٹس پہلے وہ سہم جائج تھے قرداز پر میں میرے ساتھ بڑے تعلق دام کا کادیان بھی گئے تھے میرے ساتھ حسنا سے ملکات کی تھی کئی گھنٹیں اندار کرنا پڑا ملکات لیکن بڑی فراخدری سے ملکات کی اندار کیا تھے پہ دوپرک کا کھانا حضور کے ساتھ کھایا بڑا عجیب آدمی تھا ویسے ترپن کی جو تحقیقاتی عدالت میں حضور بیش ہوتے رہے ہیں تو اس سلسلے میں حضور نے جو بیانات وغیرہ دیئے ہیں اس سلسلے میں اس نے اور منیر جیسے منیر نے دونوں نے کلوا بے جاتا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائے تاکہ حضور کو اٹھنے نہ پڑے ہمارے آنے کے بعد جو قائدہ ہے وہ تو یہ ہے جو بیٹھے ہوں جس وقت عدالت آئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے تغام بہت دیئے حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائے تاکہ ہماری وجہ سے اٹھنے نہ پڑے اتنے لگار تھا تو کیانی نے مجھے پھر یہاں لگا دیا پپلک پروسیکیوٹر تو دو جنوری کو میں نے دو جنوری اٹھتالیس کو یہاں چارج لے لیا تھا آخر پھر یہاں ایک میاں مدین پٹھی تھے پہلے جمہ سے ان کے لیے نوابزادہ وغیرہ یہ گئے کہ انی صاحب کے پاس کہ ابداللہ کو لائل بر بھی دو تو ان کو وہیں رہن دو تو کیانی صاحب مجھے آپ سنایا کہ مرزا صاحب میں نے ان کو کہا کہ دیکھو مرزا صاحب کو ترے موں مت کرو جب تک وہ وہاں رہنے چاہیں گے وہ ہی رہیں گے